السلام علیکم کیا حال چاہنے آپ سب کی امید ہے آپ رو ٹھیک ہوں گے اکثر عید کی داقتوں کے بعد ہمارا دل چاہتا ہے ہم کچھ ہلکا پھلکا کھائیں تو آج میں بنا رہی ہوں مونکی ڈال کی کھچڑی with spring onion رائٹہ بھی بہت اچھا مزیدار بنایا ہے spring onion and puddinے کا تو ہر ہی پیاس کے ساتھ ہم آج کھچڑی بنا رہے ہیں بہت مزیدار آئیے چلتے ہیں recipe کی طرح half cup میں نے مونکی ڈال لی ہے اور ایک کپ میں نے چاہنے لی ہے جن کو میں پانی میں سوک کر لوں گی ڈال چاہنے ہم نے سوک کر لی ہے ایک پیاس کارٹی ہے زیرہ ہے بڑی الائچی ہے کالی مرچ ہے اور دارچینی ہے اور یہ ہماری ہری پیاس spring onion پیاس ہم نے گھی میں اچھی طرح سے براؤن کر لی ہے کر رہے ہیں اس کو ڈاند براؤن کریں گے ذرا اور گھی میں کھشری بنایا کریں بہت ٹیسٹی لگتی ہے پیاس براؤن ہو گئی ہے ہم میں اس میں ادھا کلیسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اس کو اچھی طرح سے ہم بھولیں گے اب بھولیں تھوڑا پانی ڈال کے میں اس کو اور بھولیں ایک ہری مرچ کٹ کے ڈال دی ہے اب میں اس میں چاہنے ایڈ کر دوں گی دارچاہنے ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے نمک ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہلا کر تو ہم اس کو پکنے کو چھوڑ دیں گے ہری پیاز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے جو بہت اس کا ٹیسٹ کے دوبالہ کر دے گی بہت ٹیسٹی بنائے گی کھشری کو بچے بڑے سب شوق سے کھا سکتے ہیں اب میں اتنے میں رائتہ اپنا تیار کر لیتی ہوں میں نے اس میں کسی وائٹ پیپر ڈالا ہے سفید مرچ پدینہ اور ہری پیاز بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو رائتے کے ٹیسٹ کو بہت اچھا کر دے گی کسی کی طبیعت بھی خراب ہو تو آپ یہ رائتہ بنا سکتے ہیں تو یہ رائتہ بہت اچھا ہوتا ہے پیٹ کے لیے اب رائتے میں میں نے اس میں زیرہ اٹ کر دیا ہے اور تھوزہ پسوہ لیسن جو بہت ہی مزیدار رائتہ بنتا ہے کچڑی ہماری ماشاء اللہ تیار ہے کھلی کچڑی بنی ہے کھلی بھی ہے اور اچھی طرح سے یہ گلی بھی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک لیے